موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام ویژن بے راجہ عاطف زرفکار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین کل سے پاکستان میں جناب پلان اے اور پلان بی کا بڑا چرچہ ہے اور پلان بی کے پوسٹر بوائے کے طور پر پرویز خٹک سامنے آئے یہ جناب کیا کہانی چلی ہے پلان اے چلے گا یا پلان بی چلے گا پلان اے چلنے میں کس کا فائدہ ہے پلان بی چلنے میں کس کا فائدہ ہے یہ پوسٹر بوائے کی کہانی کیا اور ساتھ سائیڈ ہی روکوں نے اس پر بات کریں گے اور پھر عمران خان صاحب کی حکومت اس وقت ایک کمزور شکار کی ایک مثال بن چکی ہے جس کے پر بہت ساری جو ہیں وہ شکاری اپنی نظریں گاڑے ہوئے بیٹھے ہیں یہ کیا گیم چلی ہے اس پر بات کریں گے اور پھر یہ جو منی بیجٹ منظور ہوا اس سارے بیجٹ کی منظوری میں جو حکومت کا کردار تو جو ہے سو ہے لیکن اس میں اپوزیشن کا بڑا باریک کردار ہے وہ باریک کردار کیا ہے اس پر بات کریں گے مگر سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے اور ساتھ پہلے آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو سے ہمارا پروگرام کوئی اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹفکیشن فائی طور پر آپ کو محصول ہو سکے پروگرام کا باقیت آغاز کرتے ہیں ناظرین کل سے پاکستان میں بہت چچا ہے جناب پرویز خٹک صاحب کا کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ کسی پلین بی کے پوسٹر بھائے کے طور پر سامنے آئے ہیں اس میں جناب بہت سارے اس معاملے کے پہلوں پرویز خٹک صاحب نے جو کل ان کی وزیراعظم عمران خان صاحب سے جو مبینہ تلخ کلامی کی خبریں سامنے آئی اس کے پیچے بہت ساری کہانیاں کہی جاری ہیں یہ کہانی تو یہ بھی کہی جاری ہے لیکن میں اس پر کوئی زیادہ بلیو نہیں کرتا ہوں گئی خیال ہے کہ یہ ساری نورہ کشتی ہے اور وزیراعظم صاحب اور جو پرویز خٹک صاحب ہیں انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی باتیں کر کے شاید لوگوں کی توجہ کو ڈیورٹ کریں کشتی ہے لیکن میرا خیال اس سے بالکل مختلف ہے پرویز خٹک صاحب جی پلان بی کے پوسٹر گوائے ہیں پلان بی کے پوسٹر گوائے وہ اس طرح ہیں کہ پرویز خٹک صاحب وزیر دفاع ہیں اگرچہ آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا کہ پرویز خٹک صاحب نے کبھی دفاعی امور پر کوئی بات کرنے کوش کی ہو جب بھی وہ کوئی بات کرتے ہیں سیاست کی ہی بات کرتے ہیں ناظرین جب سے عمران خان صاحب عکومت ہر گزرنے والے دن کے ساتھ ساتھ کمزور ہونا شروع ہوئی ہے بلکہ اب اس میں خاصی تیز رفتاری آگئی ہے تب سے پہلے تو اتحادی آنکھیں دکھاتے تھے لیکن اب اپنی پارٹی کے لوگ بھی آنکھیں دکھا رہے ہیں اور اب وہ بھی معاملہ اس سے بھی آگے چلا گیا ہے اب تو نہ صرف یہ کہ اجلاسوں میں خان صاحب کے موں کے اوپر بات کی جاتی ہے بلکہ پارٹی کے جو قومی اسیمبلی کے اجلاس ہے اس میں بھی اپنی پارٹی کے لوگ اپنی ہی پارٹی پر برسنا شروع ہو گئے ہیں جو طریقہ انصاف کے لوگ ہیں پریرس خٹک صاحب نے جو کچھ بھی ہوا اس کے بارے میں جتنی بھی بات آپ لوگوں نے بہت ساری سنی ہوگی لیکن اس میں جو اصل بات کرنا کی ہے وہ یہ ہے کہ پریرس خٹک صاحب نے جس جواز کو بنیاد بنا کر بات کی کہ جی میرے صوبے میں صرف گیس نکل رہی ہے میرے صوبے میں صرف گیس نکل رہی ہے لیکن ہم اس سے محروم ہیں یہ جو کوئی معاملات ہیں یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس کے اوپر ہم یہ کہیں کہ پریرس خٹک صاحب کو اپنے صوبے کی کوئی بہت زیادہ فکر پڑ گئی تھی یا کوئی بہت زیادہ ان کو ایسے مسائل آئی ہیں کوئی یہ مسائل تو پورے پاکستان میں ہے پاکستان دریقہ انصاف کی پورے پاکستان میں حکومت ہے دو صوبے میں برہ راست بھی حکومت ہے تیسری صوبے میں ان کے اتحادیوں کے ساتھ حکومت ہے تو یہ معاملہ تو ہر جگہ پہ ہے اب کوئی تم نے مجھے پچھلے سال گلی دیتی تو اس نے کہا ساتھ مہدور پیدا ہی نہیں ہوا تھا سوکر تو اس نے کہا اچھا تمہاری طرح سے پانی آ رہا ہے اس کو تم جھوٹا کرے اس نے کہا جی پانی تو آپ کے طرف سے آ رہا ہے تو بہرحال وہ جو ایک جسے کہتے ہیں کہ اعتراض براہ اعتراض تھا ہو جائے کہ وہ آٹا گندہ ہلتی کیوں والی سیچویشن تھی کیونکہ پریرس خٹک صاحب لگتا ہے ایسے کہ وہ بہینا طور پر کہیں پر انہوں نے اپنا کوئی ٹیسٹ دینا تھا تو وہ ٹیسٹ انہیں پاس کیا کہ جناب یہ کام میں کر سکتا ہوں بظاہر ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنا ایک سی وی جو ہے اس کو مضبوط کیا کیونکہ جو پلان بی کے بارے میں سننے آمی آرہا تھا کہ پلان بی کے بارے میں یہی آرہا تھا کہ پاکستان طریقہ انصاف کے اندر سے کوئی کچھ دوسرا شخص جو ہے بطور اجازم لائے جائے لیکن پلان بی جو ہے وہ اس وقت اس پر عمل درامت ہونا ہے جب پلان اے فیر ہو جائے پلان اے کے بارے میں بات کرتے لیکن پہلے پلان بی کے بارے میں مزید بات کر لیں پلان بی میں جو سیچویشن آہ بظاہر دکھائی دیتی ہے جو پاکستان کی سیاسی تجزیہ نگا رہے ہیں وہ جس نظر سے اس کو دیکھ رہے ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ پارٹی کے اندر سے ایک تقسیم پیدا کی جائے اور وہ تقسیم اب بہت زیادہ نمائع اور بہت زیادہ دکھائی دینے لگی ہے پہلے ہم نے دیکھا کہ یہ تو سب لوگ جانتے تھے کہ پارٹی کے اندر پہ تین چار گروپ تھے اور وہ گروپ جو تھے وہ انشاء محمود قریشی کا ایک گروپ تھا ایک جنگیترین کا گروپ تھا ایک پرویس خٹر کا گروپ تھا یہ زیادہ نمائع اور بڑے گروپ ہیں تو یہ گروپ اپنے اپنے طور پر جو یہ پارٹی کے اندر کام کرتے تھے لیکن جو عمران خان صاحب ہے جو پارٹی کے چیرمن ہے ان کے سامنے کسی کی آواز نہیں نکلتی تھی لیکن اب یہ آوازیں نہ صرف نکلنا شروع ہو گئی ہیں بلکہ بہت زیادہ بلند ہو گئی ہیں اور وہی عمران خان صاحب وہ جو جس کی سے وہ نراز ہو جائیں یا جو ان کی نظروں سے نکل جائے گر جائے وہ تو وہ اس کی تو پاٹی میں بھی کوئی جگہ نہیں رہتی تھی لیکن اب معاملہ الٹ ہو گیا کہ اب جو اپنی پارٹی کا بندہ ہے پرویس خٹک ووٹ کے جب جلاس کے اندر عویز عظم کے ساتھ سینگ لڑانے شروع کرتے تھے عویز عظم بجیز کے یہ کہیں کہ تم نکل جاؤ کے ادھر سے یہاں سے وہ اب یہاں تک آ گیا وہ کہتا ہے جی میں چھوڑ دیتا ہوں مطلب یہ ایک بے بسی کی آخری انتہائج عویز عظم صاحب نے کل اپنی کمزوری ظاہر کی وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے پرویس برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا بہت ساری چیزیں تھی جو آہستہ آہستہ چال رہی تھی وہی عمران خان صاحب جن کے وہ کہتے ہیں نا کہ جنبش عبرو سے پارٹی میں لوگ ادھر سے ادھر ہو جاتے تھے اکرچہ کہ انہوں نے بھی پارٹی کو توڑ کر وہ جو کے پی کے الیکشن کے نتیجے میں اپنی وہ ایک قوت کا مظاہرہ کیا تھا لیکن وہ ان کے کوئی خاص پاور شو ان کے کام نہیں آیا اور ان کو انہی لوگوں کو دوبارہ بنانا پڑا جن سے وہ پہلے ہی ان کے خلاف گروپیں سب سے بڑی مثال پرویس خٹک صاحب کے لیے لیجئے پرویس خٹک صاحب میں جلسوں میں تقریبیں کی تھے کہ عمران خان ماری وجہ صرف درازم میں میں نہ چاہوں تو وہ نہیں رہ سکتا یہی باتیں آپ کو عمران خان صاحب کے موہ پہ پیٹھ کے کرنا شروع ہو گئے لیکن جو اصل بردات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب خالی پرویس خٹک صاحب نہیں ہے نور عالم خان صاحب جو رکنے کومی سیملی ہیں پاکستان دلیقی انصاف کے ان کی جو تقریر ہیں اور اس نے بہت ساری چیزیں آیاں کر دی ہیں یہ ذرا آپ تقریر سن لیجئے پھر میں اس پر کمنٹ کرتا ہوں کیا وہ پاکستان سے پاکستان میں چاری زلیں ایک سوات ہے ایک نوشیرہ ہے ایک صحابی ہے اور ایک وہاں پہ نیاحالی ہے تو ہم میں کیا کریں گے سر وہاں پہ نہ گیلی دیتے ہیں نہ پنج دیتے ہیں نہ گیز دیتے ہیں تو سر میں یہاں پہ کس کے ساتھ آپ مجھے کہتے ہیں کہ وہ تو دے دو میں آپ کو نہیں محصر میں میں اس لیے کہتا ہوں سر کے ہر پروجیکٹ آپ دیکھ لیں تو آپ نے اس حکومت میں تو اس جگہ پہ دے دی ہے پشاور میں آپ کچھ بھی ہمیں نہیں دے رہے سر لوشیرنگ میری بیس بیس گھنٹے بیس بیس گھنٹے بلکہ تین تین دن دن بعض جگہ پہ آپ وہ کر رہے ہیں مجھے پتہ نہیں میں کس کے ساتھ وہ کروں سر گیس کا یہ حال ہے میری تو چھوڑ دینا وہ تو آپ بوڑ ہے وہ تو چلے آپ ان پہ ڈالیں یہ آپ پہ ڈالیں یہ ہی آپ کریں لیکن سر ہمارے لوگوں کا کیا گناہ ہے کیا آپ یہ بڑی بڑی کہنوائیں بھی بن کر لیں گے آپ دریب بندے پہ تو آپ بوڑ بن رہے ہیں زرخدارہ اپنے بی ایم ڈیوز اور لینکروزر سے بھی جب ہمیں پھر رہے ہیں تو اس سے زیادہ نیچے اتھریں آپ غریب پہ خوالی بوجھ نہ کریں ان کے لیے آتا ہوں گی اور دودھ اور وہ نہ کریں اور ان پہ ملشیڈنگ نہ کریں جتنے بھی ہیں ان پہ وہ کریں اور یہ تین روز جتنے بھی ہیں میں آپ کو بتاؤں سر ان سب کے ای سی ال میں نام ڈالنے آپ انشاءاللہ پاکستان ٹیک ہو جائے گا سر شکریہ تو ناظرین تقریر آپ نے سنی نور عالم خان صاحب رکنے قومی سیمبلی پاکستان درین کے انصاف پارلی میٹ میں کیا کہتا ہے یہ جو ریکارڈنگ ہے یہ ایکسکلوزیولی نیوز ٹو یو کے لیے ہم نے آپ کی خدمت پیش کیا یہ سوشل میڈیا پر آپ کو نہیں ملے گی اس میں جو آخری فکر آنہوں نے کہا ہے آپ اس کو بھی دیکھ لی ایک تو انہوں نے کچھ علاقوں کے نشان دے کہ کیا وہ صرف وہیں پر مسائل ہیں باقی علاقوں میں نہیں ہیں دوسرا انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ جو فرنٹ روز پہ جو تین تین آہ لائنے ہیں آہ اپنسشن حکومت دونوں سیڈوں کی انصاف کے نام ای سی ال میں ڈال دی جائے تھے بہت سارے مسائل حال ہو جائیں گے یہ بہت اور جی سے کہتا ہے کہ الارمنگ بات انہوں نے کی ہے بہت خطرناک بات انہوں نے کی ہے جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جناب کہیں پہ کوئی نہ کوئی ایسا کھیل کھیلا جا رہا ہے جس کی طرف یہ نور عالم خان صاحب نشان دے ہی کر رہے ہیں اور انہوں نے ایک قسم کی وارننگ دے دیا کہ جناب یہ اکومت اور اپوشن کی جو دونوں سیڈوں کے فرنٹ روز جو ہیں تین تین ان کے لوگوں کو آہ کے خلاف کوئی بھی کروائی کی جا سکتی ہے اپوزیشن تو پہلے ہی وہ کہتے نا کہ وہ وہ بھائی پہلے ہی اندر ہیں اور کتنا اندر جائیں گے وہ سیچویشن ہے تو یہ آہ زیادہ جو خطرناک بات ہے یہ حکومت کے لیے ہے اب ہم اس بات پہ آتا ہے کہ جناب یہ اپوزیشن نے اس میں کیا بریق وردات کی ہے اپوزیشن نے اس میں بریق وردات کی ہے جنب کافی بریق وردات کی ہے ایک تو جب یہ جلاس شروع ہو تو اس سے پہلے گیارہ آرکین ایک قومی اسیمبلی جو ہیں پاکستان تلیق انصاف کے پہلے غائب تھے چار پھر بعد میں سلپ ہو گئے اسی طرح اپوزیشن کے جو گیارہ آرکین تھے وہ بھی غائب تھے ان میں سے چھے جو ہیں پاکستان مسلملی قنون کے تھے اب یہ لوگ کیوں غائب تھے اس کی دو تین وجوہات بیان کی جاتی ہیں ایک وجہ تو اس کی آہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اس وقت یہ جو آہ میں نے فناس بل تھا یہ بنائی طور پر ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ایسا اقدام ہے جو جن لوگوں نے اس کو پاس کیا ان کو جب جب بھی الیکشن ہوں گے یا جو بھی الیکشن ہوں گے پبلک کے بیچ میں اس کو بکتنا پڑے گا تو یہ آرکین اسیمبلی شاید اپنے قوضات اپنے حلقے کے عوام کے سامنے سیدھ رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ جو باتیں جیے پرویس خٹک صاحب جو باتیں کر رہے ہیں نور عالم خان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں اب دوشن کے لوگ جو باتیں کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو کہ حلقہ جاتی سیاست کرتے ہیں اور اپنے حلقے کے لوگوں کے سامنے کل وہ جانے کے جواز منا رہے ہیں ہم تو جی پارٹی کے اندر بھی رہا کے باتیں کر رہے تھے پھر آج شیخ حشید صاحب کا بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے ہے کافی دونوں سے وہ چپ تھے کہ نہیں عمران خان پانچ سال پورے کرے گا اب یہ ایک الگ بات ہے کہ شیخ صاحب پتہ نہیں کہ خان صاحب مروان دے چکرش نہیں کہے چکرش نہیں ان کو زیادہ اعتماد دینا چاہ رہے ہیں یا ان کو ان کا واقعی وہ ساتھ دینا چاہ رہے ہیں ماضی کا رکارٹ ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے وہ تو آخری دن تک جس کے بھی ساتھ ہوتے اس کو ایسے لیتا ہے کہ شیخ سے زیادہ میرا کوئی امدرد کوئی نہیں ہے تو برحال دیکھتے خان صاحب اس معاملے کو کیسے لیتے ہیں پھر آجی اس وقت ہر ایک نے اپنی اپنی فیلڈنگ سیٹ کی ہوئی ہے عمران خان صاحب کی حکومت ہے بلکل کمزور اور لاغر اور شکار کی حیثیت اختیار کر چکے جس کے پر بہت سارے جو ہیں وہ شکاری اپنی اپنی نظریں جمعائے بیٹھے ہیں اس وقت بھی اور حکومت میں ہے اب ایک اہم نکتے کی طرف ہم آتے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب پلان بی تو سامنے آگیا ہے پلان اے کیا ہے پلان اے وہ ہے جس کے طرف مریم صاحبہ اور مولانا فضل عمان صاحب اب اشارہ کرے وہ یہ ہے کہ جناب اپوزیشن آئے پاکستان بیوز پارٹی پی ایم ایل این مولانا فضل عمان اور دیگر اپوزیشن کی جماعتی این پی بغیرہ وہ سب ملیں اور عمان خان صاحب کی اکمت کو چلتا کریں اور یہ پلان اے ہے اور پلان بی ہے کہ جناب پاکستان طریق انصاف کے اندر سے لوگ اٹھیں جیسے پرویس کھٹک صاحب اٹھیں ان کے ساتھ جانگی جن سب مل جائیں اور پھر اور جو لوگ ہیں جو کسی اور کے کہنے پر ہے جن کا بنائے طور پر جو ہے پاکستان طریق انصاف سے تعلق نہیں ہے جو جو کے بعد میں اس میں آگے شامل ہوئی ہے الیکشنوں سے پہلے شامل ہوئے ان تمام لوگوں کے گروپ بنا لیے جو اور اس کی اتنی وجورٹی کر دی جائے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پیچھے آج ہیں اب یہاں پہ جو اصل خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے وہ پلان بی سے کیا جا رہا ہے جس کی ایک مثال جو ہے وہ سینیٹر فیصل جعوید کا ایک ٹویٹ ایجز میں نے کہا کہ عمران خان پاکستان طریقہ انصاف اور پاکستان طریقہ انصاف ہی عمران خان ہے یعنی کہ ان کو اب یہ خطرہ سامنے آگیا ہے جس کی وجہ سے وہ بولنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ اپنے جو حامیوں کو جگین دلانا شروع کر دے گئے کہ عمران خان کے علاوہ کوئی نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کوئی ایسا معاملہ ضرور ہے کہ جہاں پہ عمران خان صاحب بیک فوٹ پہ جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یا پیچھے جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو پلان بی جو ہے وہ ایسا پلان ہے جس کے جس پر عمل دراندبت ہونے کی صورت میں جو اس کا بوجھ آئے گا وہ ان لوگوں پر آئے گا جو اس پلان بی کو بنانے والے ہوں گے یعنی کہ اس میں ان کا کردار ہو یا نہ ہو لیکن ایک یہ سمجھا جائے گا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے پلان بی ایگزیگیوٹ کریا اور پھر جس کی مائنس پلس کی جتنی ذمہ داری ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خاتے میں جائے گی لیکن جو پلان اے ہے اگر وہ کامیاب ہوتا ہے اس کی ذمہ داری اپوزیشن پر جائے گی اگر اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری کی اپوزیشن پر جائے گی سو پہلی جو ترجیح ہوگی وہ یہی ہوگی کہ پلان اے کسی طرح سے کامیاب ہو جائے کر پلان اے کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر پلان بی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اگر پلان اے کامیاب نہیں ہوتا تو پھر مجبوراں پلان بی کو سامنے لے جائے گا لیکن جہاں پر معاملہ یہ ہے کہ یہ جو منی ویجٹ ہوا ہے اس سے لوگ غیب ہوئے اس میں حکومت کی بھی لوگ غیب ہوئے اور اپوزیشن کی بھی لوگ غیب ہوئے اس میں ایک تو بجہ یہ ہے کہ یہ اپنے اپنے حلقوں میں اپنا مو سیدھا رکھنا کہ جی میں تو اسے جلاس ہی چلا گیا سی میں تو گیا ہی نہیں سی اس کی سمگی باتیں کرنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جی منی ویجٹ جو ہے اس کا پاس ہونا نہ تو حکومت کی کوئی مجبوری تھی ضرورت تھی اور نہیں اپوزیشن کے ضرور تھی یہ بنائی طور پر سٹیٹ کی ضرور تھی یہ ریاست کی ضرور تھی تو اس کو تو پاس ہونا ہی تھا لیکن اب ایک ایسی باریک وردات کی بل بھی پاس ہو جائے اور ذمہ داری بھی نہ ہے سو اس وجہ سے جو نہیں ہے وہ کچھ حکومت کے لوگ بھی نکل گئے جلاس میں سے نہیں آئے کچھ نکل گئے اسی طرح یہ چیز اپوزیشن کے رہی اب دیکھنا یہ ہے کہ جناب یہ پلان اے جو ہے اس پہ یہ جو اگلا ایک مہینہ اس میں ہم دیکھیں گے کہ پلان اے پر عمل درامت میں کتنی تیز رفتاری سے پیش آپ تو رہی ہے یا پھر یہ ہے کہ یہ جو پلان بی کا جو اس پر عمل درامت ہوگا جس کے پوسٹر بوائے پرویس اٹک سامنے آئے ہیں آج کے پروگرام میں اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ دیجئے اللہ حافظ